اسلام علیکم ریا کہانی سینٹر میں میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں اگر آپ کو میرا یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرا چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے کا ایزار بھی ضرور کیجئے گا ریڈرز اس کو کمپلیٹ واج کیجئے گا یہ ناول بہت اچھا ہے آپ کو بہت پسند آئے گا پلیز آئیں اس کے نیکس پارٹ کی طرف چلتے ہیں حضل اور عبان کے نکاح کے دو گھنٹے بعد علمیت، کبیر صاحب اور شاسمین بیگم کی فلائٹ تھی تو یوں حضل نے ان سب کو رخصت کیا جبکہ جانے سے پہلے وہ سب حضل کو نصیحتیں کرنا نہیں بھولے جنے تابداری سے حضل نے سنا اور پھر ان کے گھر سے نکلتے ہی کچھ تیر اسمہ بیگم کے پاس پیٹ کر اپنے کمرے میں سونے کی گھر سے چلی گئی عیشہ کی نماز پڑھ کر وہ واشروم میں اپنا نائی ڈریس لینے گھوسی تھی ایک ہفتے سے وہ روٹین سے سبھی نمازیں ادا کر رہی تھی توبہ کرنے کے بعد وہ خود کو گمرائی کے راستے پر بھلا کیسے جانے دیتی مگر جیسے ہی وہ اپنے بالوں کو پونی سے ازاد کر دی چینج کر کے واشروم سے باہر نکلی تو اسے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی جس پر حضل نے نصروں کا روخ دروازے کی طرف کیا تو حیران رہ گئی ابان جو کبیر صحاب اور باقی سب کو ائرپورٹ چھوڑنے گیا تھا جب واپس گھر میں داخل ہوا تو رات کے یارہ بچ چکے تھے اس وقت گھر میں اسے سوائے مکمل خاموشی کے اور کچھ نہ ملا دبے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا وہ اسمہ بیگم کے کمرے کے پاس گیا اور پھر حلکے سے دروازہ کھول کے اندر چھانکا تو اسے اسمہ بیگم نیند میں غافل نظر آئی انہیں دیکھ کر ابان پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا مگر یہ کیا اسے حضل وہاں دکھائی نہ دی وہ جو نہ جانے کیا کیا سوچے بیٹھا تھا اپنے پلین کو ناکام ہوتا دیکھ کر فوراں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے حضل کے کمرے میں بغیر نوک کیے داخل ہوا آپ یہاں حضل نے کچھ سیرانگی اور خوف سے ابان کو اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے دیکھ کر کہا ہاں میں یہاں کیونکہ تم جو میری روم میں موجود نہیں تھی تو مجھے ہی یہاں آنا پڑا اپنی بیوی کے پاس ابان بولتے ہوئے مسلسل حضل کو اپنی نصروں کے حسار میں لیے پر اثرار مسکراہت کی ساتھ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا اور حضل اس کی نظروں سے کنفیوز ہو کر اپنی شلٹ کو کبھی پیٹ سے نیچے کرنے لگے تو کبھی اس کے گلے کو ٹھیک جبکہ ابان حضل کی اس حرکت سے محسوس ہوتا ہوا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے ایک ہاتھ سے حضل کے بالوں کو اٹھا کر اس کے دوسرے کاندے پر رکھ کر خود جھک کر اس کی گردن کو پیچھے سے اپنے ہونٹوں سے چھوا جبکہ حضل ابان کے اس طرح چھونے سے ترپ کر اس سے دور ہوئی یہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں حضل نے سہم کر خود کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ابان سے سوال کیا عجیب سی پر اثراریت تھی اس وقت ابان کے ہر انداز میں وہی کر رہا ہوں جو ایک شوہر اپنی نائی نویلی دلھن کے ساتھ کرتا ابان نے بولنے کے ساتھ ہی ایک ہی قدم میں حضل کا فاصلہ تیہ کیا اور پھر اس کی کمر پر اپنی انگلیاں اس طرح پھیری جیسے وہ پیانو بچا رہا ہوں جبکہ حضل ابان کے معنی خیز باتوں اور حرکتوں سے خوف صدا ہو کر اسے ہلکا سا دھکا دے کر خود جلدی سے بھاگنے لگی مگر ہائرے قسمت ابان نے فورا لپک کے حضل کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑا اور اس پر اپنی گریفت مضبوط کر دی جبکہ دوسرے ہاتھ کو وہ حضل کے پیٹ پر رکھ چکا تھا چھوڑے ابان پلیز مجھے جانے دیں حضل ابان کی بڑتی جسارتوں سے خوف صدا ہو کر بھڑائی ہوئی آواز میں بولی کب سوچا تھا اس نے کہ ابان اس کے اتنے قریب بھی آ سکتا ہے اور وہ بھی تب جب سونیا کو فوت ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے کیوں کیا ہوا یہی تو چاہتی ہو تم مجھے پانا میری قربت کو حاصل کرنا تو اب کیا ہوا تمہیں جب میں خود اپنی مرضی سے تمہارے قریب آ رہا ہوں تو تمہیں کیوں بڑا لگ رہا ہے ابان حضل کے کان میں آہستہ آہستہ سے بول رہا تھا جبکہ اس کی باتوں کے علاوہ اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے حضل کے رونکٹے کھڑے ہو گئے تم کتنی خوبصورت ہو یہ تو مجھے آج پتا چلا تمہیں غور سے آج ہی تو دیکھا ہے میں نے ابان کا اشارہ حضل کی گردن کی طرف تھا جس پر موجود کالا تیر اسے بار بار اپنی منمانی کرنے پر اکسارا ہاں تھا جو کہ وہ کچھ تیر پہلے بھی کر چکا تھا تمہیں بتا ہے یہ شرط تمہارے جسم پر کتنی جچ رہی ہے لیکن اس وقت مجھے اس سے بہت جر ہو رہی ہے جو تمہاری خوبصورتی چھپا رہی ہے مجھ سے ابان نے بولنے کے ساتھ ہی حضل کے کاندے سے شرل نیچے کر کے اس کے شولڈر پر ہلکا سا بائٹ کیا جبکہ ابان کی اس حرکت پر حضل پوری جان سے کام پھٹی وہ جو کب سے اپنی پوری قوت لگا رہی تھی ابان کو پیچھے کرنے میں مگر کامیاب نہیں ہو رہی تھی آخر ابان کے سامنے اس نازک سی لڑکی کی طاقت کیا اہمیت رکھتی تھی اور ویسے بھی ابان نے اسے پکڑا اس طرح ہوا تھا کہ وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے الگ نہیں کر پا رہی تھی ابان سے الگ ہونے کی کوشش میں اس کے دونوں بازو شدید درد کرنے لگی تھی جو کہ ابان ایک ہاتھ سے پکڑ کر حضل کے کمر کے ساتھ لگائے ہوئے تھا ابان پلیز مت کہیے ایسے میری محبت میری چاہت کی انسلٹ مت کریں میں تو دور ہو گئی تھی نا آپ سے جا رہی تھی یہاں سے آپ سے دور آپ کی خوشیوں سے دور ہمیشہ کے لئے پھر کیوں آپ میری محبت کو گالی دے رہے ہیں اسے حوث کا نام دے رہے ہیں حضل تھک ہار کر بے بسی سے ابان کے سامنے رو پڑی جبکہ اس کا یہ اعتراف ابان کو بہت کچھ یاد کروا گیا جو اسے جوش دلانے کے لئے کافی تھا ہاں جا رہی تھی یہاں سے دور کیونکہ تمہاری بددعائیں جو پوری ہو گئی تھی چین جو لیا تھا مجھ سے میری سونی کو تمہارے ان آسووں نے نفرت ہے مجھے ان سے ابانے چھٹکے سے حضل کی بازو چھوڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور پھر شدید نفرت سے بولتے ہوئے آخر میں اس کے نرموں نازو گالوں پر بہتے آسووں کو اپنی ہتیلی سے رگڑ کر ساف کیا اور پھر ساتھ ہی حضل کو زور سے دھکا دیا جس سے وہ اوندھے مو بیٹ پر جا گیری اور اس کی شر جو کہ پہلے ہی کچھ ہونچی تھی اس طرح گرنے سے کمر کی طرف سے اوپر ہو گئی جس سے اس کی پتلی کمر نمائیہ ہونے شروع ہو گئی اس سے پہلے کہ حضل سیدھی ہو کر بیٹ سے اٹھتی ابان تیزی سے اس کی طرح بڑھا اور پھر اپنے ایک گھٹنے کو بیٹ پر رکھ کر خود اپنے ایک ہاتھ سے حضل کے بالوں کو دبوچہ جس وجہ سے اس کا چہرہ بھی اوپر ہو گیا اور دوسرے ہاتھ کو حضل کی شرٹ کے اندر ڈال کر اس کی کمر کو زور سے پکر کر اسے خود کے قریب کیا اتنا قریب کہ حضل کو اس کی گرم ساتھ سے جو کہ وہ تیز تیز لے رہا تھا شاید اس سا کنٹرول کرنے کے لئے اپنے چہرے کو جھلساتی ہوئی محسوس ہوئی جبکہ حضل ابان کے اس جنگلی پند سے اس قدر خوف صدا ہو گئی تھی کہ اب اس کی سانسیں اتنی دیرے دیرے چل رہی تھی جیسے ابھی رکھ چائیں گی اگر چاہوں تو ابھی کہ ابھی تمہاری ذات کی دھچیاں اڑا کے رکھ مگر نہیں میں ایسا کچھ نہیں کروں گا کیونکہ گھین آتی ہے مجھے تم سے تم کیا سمجھ رہی ہو کہ میں تمہاری قربت کی چہہ میں آیا اتنا مر رہا ہوں میں تمہیں پانے کے لئے تم اس حضل ابان حیدر کو نفرت ہے تمہاری وجود سے تمہاری موجود کی سے یہ نکاح بھی صرف میں نے تمہیں اپنا پابند کرنے کے لئے کیا تاکہ تم پوری عمر میری قید میں رہو اور میں تمہیں ہر دن ٹورچر کر سکوں اب ان انتہائی نفرت سے حضل کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنی نصروں سے گھورتے صرف تمہیں سکون کی زندگی اور آزادی نہ ملے اس کے لئے میں نے اپنی زندگی برباد کرنی پسند کی تم سے نکاح کرنے کی صورت میں اب رہو میرے نکاح میں جس کے لئے مر رہی تھی تم اور سہو ہر گزرتے دن میری بھرتی ہوئی نفرت کو ابان نے انتہائی حکارت سے بولتے ہوئے حضل کو دوبارہ بیٹ پر دھکیلا اور پھر گزتے سے قدم اٹھاتے ہوئے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوگی جبکہ حضل جو پہلے ابان کے وحشی پن سے بے ہوش ہو رہی تھی اب اس کی حکارت سے بھری باتیں سن کر ہوش و حواز سے سن المیر پیشانی پر لات داد بل ڈانے لیپ ٹوپ پر جھکا تھا جب اس کے کیبن کا ڈور لوک کر کے اس کی آفیس ورکر نے اجازت طلب کی جو اسے فوراً المیر نے دے بھی دی جی مسینا کیا بات ہے المیر نے ایک نظر ہنا آفیس ورکر پر میں اسے اندر بھیج دوں کافی ضرورت مند لگ رہی ہے بیچاری ہنا نے ہندردی کا مظاہرہ کیا تو المیر نے بھی احساس کرتے وے فوراً اسے اپنے کیابن میں بلان لیا پیسلے چار گھنٹوں سے وہ کام میں بہت بیزی تھا جس کی وجہ سے اسے یادی نہیں رہا کہ ایک لڑکی باہر ویٹنگ روم میں کب سے انٹرویو کے لیے بیٹھی ہے اور اب جب ہینا نے اسے احساس کر آیا تو وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا کیا میں اندر آ سکتی ہوں سر المیر ابھی شرمندہ ہونے میں ہی مصروف تھا جب اسے کوئی نسوانی آواز سنائی تھی جسے سنتے ہی المیر نے فورا دور کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی حیران ہو گیا کچھ تیر تک تو وہ اسی کیفیت میں رہا مگر پھر جلدی سے خود کو کمپوس کرتے ہوئے اس نے اندر آنے کی اجازت دی اور پھر اس لڑکی کو اپنے سامنے موجود جیئر پر بیٹھنے کو کہا سر یہ میری فائل ہے زیادہ ایجوکیشن تو نہیں ہے مگر آپ کوئی جوب دے دیں میں کل لوں گی مجھے اس وقت جوب کی بہت ضرورت ہے اس لڑکی نے سر جھکائے اپنی مجبوری بیان کی تو اس کی فائل کو غور سے دیکھتے المیر نے ایک نظر اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ جو کافی کنفیوز لگ رہی تھی اور پھر ہلکا سا مسکرانے لگا مس مومینہ مبارک ہو آپ کو جوب مل گئی ہے مگر میری پرسنل سیکٹری کی کیونکہ فیلحال یہی جوب ہے میرے پاس المیر مومینہ کے چہرے کا بھر پور جائزہ لیتے ہوئے اس سے بات کر رہا جب کہ مومینہ تو جوب مل جانے کی بات پر خوش ہو چکی تھی بہت بہت شکریہ سر آپ کا انشاءاللہ آپ کو میری طرف سے کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی کب سے میں جوب چوائن کر سکتی ہوں مومینہ ابھی بھی اپنے پاؤں کو دیکھتے ہوئے بات کر رہی تھی جب کے المیر اس کی اس حرکت پر نہ جانے کیوں خوش ہو رہا تھا وہ تو مومینہ کو ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا کیونکہ سونیا کی موت کا بتانے وہ خود ان کے گھر گیا تھا تب ہی اس کو وہاں دیکھا مگر مومینہ اس سے نہیں جانتی تھی ورنہ کبھی یہ جوپ نہیں کرتی وہ دونوں ماں بیٹیاں ابان اور باقی سب سے دور رہنے کے لئے تو اسلام آباد اپنے ماموں کے گھر شیفٹ ہو گئی تھی اور ایک ہفتے سے وہ جوپ انٹرویو کے لئے پھر رہی تھی مگر ایڈوکیشن کی بیس پر اسے جوپ نہیں مل رہی تھی جو کہ اسے المیر نے بغیر کسی اعتراض کے فورا دے دی کل سے جوائن کر سکتی ہیں آپ المیر نے مسکرا کر جواب دیا تو مومینہ نے شکریہ آدھا کرتے وے اس کے کیابن سے وہ شاہینہ کے بعد آج مومینہ کی پرسنلٹی سے امپریس ہوا تھا اس ناول کا اگلا حصہ میری اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آرہ ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اپنا کیار کیگا اللہ حافظ